دوستو ویڈیو میں آپ جس مشلی کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے مونو سیکس تیلاپیا یا پھر ہائی بریڈ تیلاپیا اس کا سیڈ ہے بہت سارے کسان بھائی یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس یہ سیڈ مل جائے گا کی نہیں تو میں نے بتایا تھا جب ہو جائے گا میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تو ابھی جو سیڈ ہے وہ میرے پاس بھی لبل ہے کافی سارا بچہ ہے کوئی چاہے تو اس کو لے سکتے ہیں اور یہ جو سیڈ ہے اس کا سائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چار ہزار لائن کا ہے یعنی یہ کلو مچھلی میں چار سے سارے چار ہزار بچہ بہت ساری سے ہو جائے گی اور یہ مچھلی سیلنگ ابھی چالو ہے کوئی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں سمپر کر سکتے ہیں اور مجھ سے باتچیت کرنے کے لیے آپ دن میں فون کیجئے کبھی بھی میں اٹھاؤں گا اور نمبر جو ہے میں اس ویڈیو کے بیچ میں ہی دے دوں گا یا فیلاشٹ میں دے دوں گا اور ویڈیو ڈسکریپشن میں بھی میں اپنا ایڈریس بھی ڈال دوں گا جس سے آپ خود آ کے اس مچھلی کو پرچیس کر سکتے ہیں کوئی اس مچھلی کا وارڈر کرنا چاہتے ہیں تو میرے پوچ کے اندر اگر ہوگا ڈیلیبر کرنا سمبب ہے نزدیک ہوگا تو میں کر سکتا ہوں اگر زیادہ دور ہے تو شاید ڈیلیبری نہیں کر پاؤں گا تو وہ سارا چیز ہم باتچیت کر کے تحق کر سکتے ہیں تو نمبر جو ہے میں بعد میں آپ کو دے دوں گا ویڈیو دیکھتے رہیے اور نمبر آپ کو شو ہو جائے گا تو کیسے یہاں پہ تیلاپیا جو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ہائیبریڈ تیلاپیا یا پھر مونو سیکس تیلاپیا کچھ چیز آپ کو جان لینا کافی زیادہ ضروری ہے کئی سارے کسان بھائی کمپلین یہ کرتے ہیں کہ یہ جو مونو سیکس ہے یہ رہتا نہیں ہے یعنی کچھ دن کے بعد یہ مچھلیاں انڈا دے دیتی ہے میں آپ کو بتا دوں کوئی مونو سیکس بنائے یا پھر دوسرا بیرائٹی کا تیلاپیا مچھلی بنائے اور اس کا بچہ دینا تیہ ہے مونو سیکس بنانے میں کیا ہوتا ہے بنانے کے بعد یہ مچھلیاں لگ بک سارے چار سے پاس مہینے تک انڈا نہیں دیتی ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ پرسنٹر مونو سیکس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یعنی پھر مچھلیاں نرمل پروزیشن میں آ جاتی ہے جس میں چار سے سارے چار مہینے کے بعد 5 سے 10% مچھلی جو ہے وہ انڈا چھوڑنے لگتی ہے اسی لئے کوئی اگر بولے جہنڈڈ پرسنٹ مونو سیکس ہمیں مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ہنڈڈ پرسنٹ مونو سیکس کوئی آپ کو نہیں دے پائے گا اور اس مچھلی کا پالن کرنے کے لیے ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ لگ بگ چار سے سارے چار مہینے کا ہی ہوتا ہے اس بیچے اس مچھلیاں بجار میں سیل ہو جاتی ہے سائز ہو جاتی ہے کافی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے آگے اگر کوئی اس مچھلی کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بچہ دینا تاہ ہے تو یہ کمپلین نہ کریں کہ بچہ لینے کے بعد کچھ بچہ ہو رہا ہے تو بچہ ہونے کا کارن بھی میں آپ کو بتا دیا بچہ ضرور ہوگا اس میں اور ایک چیز ہے جب مچھلیاں بچہ دیتی ہے تو اس میں سے بڑا سائز کا جو تیلا پیا مچھلیاں رہتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچہ کو بھی کھاتی ہے اس لئے کچھ بچہ اور کم ہو جاتا ہے جو مچھلیاں انڈا دیتی ہے پھر خود بہ خود بچہ چھوڑتی ہے تو اس طرح سے کچھ بیلنس بھی ہو جاتا ہے اور کچھ بچہ بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ دوسرا بار اگر مچھلی کو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو طلاب کو سکھا کر مچھلی کو اور بیسٹنگ کر کے ہی کرنا ہوگا کچھ پرسنٹ اگر بچہ دے دیتا ہے تو آپ کا طلاب جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے جسے کلچر کا جو حساب ہے وہ گربر ہو سکتا ہے اسی لئے جب بھی اس مچھلی کو کلچر کرے پالن کرے تو یہ سارا چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں اور جو جو تلایا بھائی اس مچھلی کو کلچر کرتے ہیں پالن کرتے ہیں انہیں پتا ہے اس کو ہر وشلنگ کرنا بھی تھوڑا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بچہ کو اس پرسنٹ جو ہے اپنا طلاب میں ہوگا اور جیسے کہ میں نے بودلا تھا میرا نمبر دے دوں گا تو اس سکرین پہ دیکھیں میرا نمبر شو رہا ہے آپ فون کر سکتے ہیں اور ایڈریس جو ہے میں ڈسکریشن میں ڈال دیا ہوں وہاں سے جا کے میرا ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں آپ خود آ کے بچہ کو دیکھ کے اس کے بعد کھری سکتے ہیں تو چھوٹی سے جان کری تھی جو میں نے آپ کو دی دیا اپڈیٹ دے دیا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آمور کارپ کا بچہ کا بھی اپڈیٹ دے دوں گا کب سے ملے گا کیسے ملے گا اور کیون سا سائز کا ہے سب کچھ بتاؤں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دوستو آج کی اپڈیٹ اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ایک ٹاپک کے ساتھ